آج ہم بات کرنے والے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے جنگ تباہی اور فلسطین اور اسرائیل کے کچھ سال 75 سال سے ہونے والے جھڑپیں وائز آف امریکہ سے شیئر ہونے والی 70 سال سے ہونے والی جھڑپیں جنگ تباہی فلسطین اور اسرائیل کے کچھ سال جنوری دو آدھا چھے میں حماس اور الفتہ کی الیکشن ہوئی جس میں حماس نے الفتہ سے الیکشن جیتا اور الیکشن کے بعد حماس نے اسرائیل سے عسکری پولیسی چھوڑنے اور اسرائیل کو تسلیم سے انکار کر دیا جس کے وجہ سے اسرائیل اور امریکہ نے فلسطینیوں کی امداد بند کر دی اسرائیل کے گزہ پر پھر سے کاروائیاں شروع ہو گئیں جون دوارہ چھے میں جب حماس نے اسرائیل کی ایک اہلکار گلارڈ شولڈ کوئی ارگمال بنایا تو اسرائیل نے جوابی کاروائی میں گزہ پر فضائی حملے شروع کر دئیے دسمبر دوارہ آٹھ میں عسکری تنظیم کے جانب سے اسرائیل کے جنوبی علائے کے صدی روت پر راکیٹ داگے گئے جسے اسرائیل نے پھر فوجی کاروائیاں شروع کر دیں جو بائیس دن تک چلتی رہیں دونوں فرقین کی جنگ بدلی سے قبل اس لڑائی میں تقریباً سولہ سو فلسطینی شہری شہید ہوئے اور صرف تیرہ اسرائیلی واصل جنم ہوئے نومبر دوہدار بارہ میں حماس کی ملٹری چیف آف اسٹاف احمد جباری کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد آٹھ دن فلسطینی اسگری پسندوں نے اسرائیل پر روکے داگے جبکہ اسرائیل نے جواب میں گزہ پر بہت بمباری کی جولائے دوہدار چودہ میں حماس کی جانب سے تین اسرائیلی نوجوانوں کا اغوا اور قتل سات ہفتوں جاری رہنے والی جنگ کا باعث بنا اس دوران اکیس سو فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی جبکہ صرف سکسٹی سیون فوجیوں کے ساتھ تہتر اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے مارچ دوہدار اٹھارہ میں فلسطینیوں نے گزہ اسرائیل کی سرد پر دہ گریٹ مارچ آف ریٹرن کے نام سے احتجاج کیا کئی ماہ تک جاری رہنے والی اس احتجاج کے دوران جھڑپے میں ایک سو ستر فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا میں دوہدار اکیس رمضان مہینے میں القدس کمپاؤنڈ میں شروع ہونے والی جھڑپے گیارہ روز تک جاری رہنے والی لڑائی میں تبدیل ہو گئی اس دوران دو سو پچاس فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی جبکہ صرف تیرہ اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے آگست دوہدار بائیس اسرائیل کی طرف سے گزہ میں اسگری تنظیم اسلامی جہاد کی کمانڈر خالد منصور شہادت کے بعد پھر سے لڑائیاں شروع ہوئیں تین روز کی دوران اسرائیل کاروائیوں میں پندرہ کے ساتھ چوالیس فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں جوابی کاروائی میں اسلامی جہاد کے طرف سے بھی روکیٹ داگے گئے جنوری دوہدار تیس میں یعنی اس سال میں اسرائیل نے مقربی کنارے جنبنی پناہ گزیروں کو نشانہ بنایا جس میں دس فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں جوابی کاروائی میں اسلامی جہاد نے اسرائیل کی طرف دو روکیٹ داگے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسرائیل نے بھی غزہ پر جوابی بھنباری کی سات اکٹوبر دوہلار تیس صبح چھ بجے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ دنیا پریشان جو کہ احماس عسکری تنظیم نے قبول کر دیا بہت جانی نقصان اور بہت سے لوگ یارگمال جس میں ایک اعلیٰ افسر فوجیوں کے ساتھ بہت شہری شمار جوابی کاروائیوں میں رہے اسرائیل نے بہت سی شہری موت کے موہ میں دھکیل دیئے لاکھوں شہریوں پہ بے گھر اسرائیل کو طاقتور ملکوں کا بھرپور ساتھ فلسطین کی نظر میں مسلمان ملکوں کی طرف اب تک صرف ایران ساتھ باقی مسلمان فلسطینیوں کے تباہی کا منتظر ہیں شہریو دیکھنے کا بہت شکریہ